اردو آڈیو بکس ڈاٹ کام پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد دوئم تعلیف مولانا سیدہ بلالہ مودودی آواز وجیح احمد صدیقی پروڈیوسر اظہر نیاز باپ تیرا حصہ دو قریش کی پریشانی کفار قریش کو اب یقین ہو گیا تھا کہ کسی روز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود مدینہ کی طرف ہجرت فرما جائیں گے اور وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبردست شخصیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر معمولی قابلیتوں اور قرآن کی عظیم قوت تسخیر سے وہ نواقف نہ تھے اب وہ دیکھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک تھکانہ میں اثر آ گیا ہے دو طاقتور اور جنگ آزمہ قبیلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں خود قریش کے ایسے جواں مرد و جانباز لوگ ان سے جاملے ہیں جنہوں نے تیرہ سال تک ہر قسم کے مسائب و شدائع برداشت کر کے اپنی عظیمت و استقامت کا پورا پورا ثبوت دے دیا ہے اور بار بار ہجرت کر کے یہ بھی دکھا دیا ہے کہ وہ اپنے ایمان پر اپنا گھر بار مال اصباب رشتہ و برادری قوم و وطن سب کچھ قربان کر سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم قیادت کے تحت ایسے فداکار لوگوں کا ایک مضبوط جتھے کی شکل میں منظم ہو جانا اور ایک شہر کی ریاست بھی ان کے ہاتھ میں آ جانا پرانے نظام کے لیے موت کا پیغام تھا پھر خصوصیت کے ساتھ مدینے کا محل وقوع ایسا تھا کہ وہاں مسلمانوں کی اس طاقت کے مجتمع ہونے سے قریش کو شدید خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ یمن سے شام کی طرف جو تجارتی شہرہ ساحل بحر احمر کے کنارے کنارے جاتی تھی اور جس کے محفوظ رہے پر قریش اور دوسرے بڑے بڑے مشرق قبائل کی معاشی زندگی کا انحصار تھا وہ مسلمانوں کی زد میں آ جائے گی اور اس شہرک پر ہاتھ ڈال کر مسلمان نظام جاہلی کی زندگی دشوار کر دیں گے صرف اہل مکہ کی وہ تجارت جو اس شہرہ کے بل پر مکہ سے شاموں روم اور مصر تک چل رہی تھی دھائی لاکھ اشرفی سالانہ تک پہنچتی تھی تائف اور دوسرے مقامات کی تجارت اس کے معصوہ تھی اسی وجہ سے بیعت اقبا کی خبر پاتے ہی قریش میں کھلبلی بچ گئی پہلے تو انہوں نے اہل مدینہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توڑنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا مگر اس میں وہ ناکام ہو گئے پھر انہوں نے مکہ سے مسلمانوں کی ہجرت کو روکنے کے لیے تمام ممکن تدبیریں اختیار کر لی مگر وہ چند ہی لوگوں کو روک سکے اور اہل ایمان کی بڑی تعداد مدینہ پہنچ گئی اس کے بعد وہ اس خطرے کو روکنے کے لیے آخری چارہ کار اختیار کرنے پر آمادہ ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا فیصلہ ابن حشام ابن سعد ابن جرائر اور بلازوری نے لکھا ہے کہ آخری فیصلہ کرنے کے لیے دار الندوہ میں تمام رؤوسائے قوم کا ایک خفیہ اجتماع منقض ہوا اور اس بات پر مشورہ کیا گیا کہ اس خطرے کا صد باب کس طرح کیا جائے ایک فریق کی رائے یہ تھی کہ اس شخص کو بیڑیاں مہنا کر ایک جگہ قید کر دیا جائے اور جیتے جی رہا نہ کیا جائے لیکن اس رائے کو قبول نہ کیا گیا کیونکہ کہنے والوں نے کہا اگر ہم نے اسے قید کر دیا تو اس کے جو ساتھی قید خانے سے باہر ہوں گے وہ برابر اپنا کام کرتے رہیں گے اور جب ذرا بھی قوت پکڑ لیں گے تو اسے چھڑانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دینے میں ہرگز دریغ نہ کریں گے دوسرے فریق کی رائے یہ تھی کہ اسے اپنے ہاں سے نکال دو پھر جب یہ ہمارے درمیان نہ رہے گا تو ہمیں اس سے کچھ بحث نہیں کہ کہاں رہتا ہے اور کیا کرتا ہے مہرحال اس کے وجود سے ہمارے نظام زندگی میں خلل پڑنا تو بند ہو جائے گا لیکن اس تجویز کو بھی یہ کہہ کر رت کر دیا گیا کہ یہ جادو بیان آدمی ہے دلوں کو مہنے میں اسے بلا کا کمال حاصل ہے اگر یہ یہاں سے نکل گیا تو نہ معلوم عرب کے کن کن قبیلوں کو اپنا پیرو بنا لے گا اور پھر کتنی قوت حاصل کر کے قلب عرب کو اپنے اقتدار میں لانے کے لیے تم پر حملہ آور ہوگا آخر کار ابو جہل نے یہ رائے پیش کی کہ ہم اپنے تمام قبیلوں میں سے ایک ایک عالی نصب و تیز دست نوجوان منتخب کریں اور یہ سب مل کر یک بارگی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ٹوٹ پڑیں اور اسے قتل کر ڈالیں اس طرح محمد کا خون تمام قبیلوں پر تقسیم ہو جائے گا اور بنو عبد مناف کے لیے ناممکن ہو جائے گا کہ سب سے لڑ سکیں اس لیے مجبوراً خوبہ قبول کرنے پر راضی ہو جائیں گے اس رائے کو سب نے پسند کیا قتل کے لیے آدمی بھی نامزد کر دیے گئے قتل کا وقت بھی مقرر کر دیا گیا اور اس ساری کارروائی کو اس قدر مخفی رکھا گیا کہ کسی کو کانو کان اس کی خبر نہ ہونے پائی اسی معاملے کی طرف سورہ انفال میں اشارہ کیا گیا ہے اور اے نبی وہ وقت یاد رکھنے کے قابل ہے جبکہ کفار تمہارے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تمہیں قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا جلاوطن کر دیں وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے سورہ انفال آیت تین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہجرت کا اذن اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں ترمیزی اور حاکم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ جب یہاں تک معاملہ پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مکہ سے ہجرت کر جانے کی اجازت دے دی اور فرمایا اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرو کہ اے میرے رب مجھے داخل کر سچائی کے ساتھ داخل ہونے کی جگہ اور مجھے نکال سچائی کے ساتھ نکلنے کی جگہ سے اور کسی طاقت کو میرا مددگار بنا دے سورہ بنی اسرائیل آیت اسی یہاں کسی شخص کو یہ اعتراض نہ ہو کہ مذکورہ آیت تو سورہ بنی اسرائیل میں ہجرت سے کافی مدت پہلے نازل ہو چکی تھی پھر اس موقع پر اس کو اجازت ہجرت کی حیثیت سے پیش کرنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے دراصل اس عمر کی بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ ایک آیت پہلے نازل ہو چکی تھی اور بعد میں کسی خاص موقع پر اس کا اعادہ اس لیے کیا جاتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معلوم ہو جائے کہ آیت کا حکم اسی موقع کے لیے ہے یہ اجازت اس دن ملی جس کے بعد آنے والی رات قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے لیے مقرر کی تھی یہی مسلحت تھی جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک آپ کو مکہ میں روک رکھا تھا پیش نظر یہ تھا کہ کفار قریش اپنی حق دشمنی کی آخری حد کو پہنچ جائے تب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے درمیان سے نکل جانے کا حکم دیا جائے ابن سعید نے واقضی کے حوالے سے اور ابن جریر و ابن حشام نے محمد بن عصاق کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ اسی روز جبریل علیہ السلام نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کے ارادے سے باخبر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آج رات آپ اپنے بستر پر نہ سوئیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر کو مو پر کپڑا لپیٹے ہوئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں تشریف لے گئے بخاری میں امام زہری کے حوالے سے حضرت اروہ بن زبیر کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا ہم دوپہر کے وقت اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مو ڈھاکے ہوئے ایسے وقت تشریف لائے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ہمارے ہاں نہ آتے تھے تبرانی میں حضرت اسما بنت ابی بکر کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ صبح و شام ہمارے ہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی منقول ہے اور ابن حشام میں ابن عساق کے حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ صبح یا شام کے وقت ہمارے ہاں تشریف لائے کرتے تھے مگر اس روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زہر کے وقت تشریف لائے جو معمولاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کا وقت نہ تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے معان فرمایا میرے ماں باپ ان پر قربان ہوں ضرور کوئی بات ہے جس کی وجہ سے وہ اس وقت تشریف لائے ہیں رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اندر آنے کی جازت مانگی اور جب جازت پا کر اندر تشریف لائے تو فرمایا اپنے پاس سے سب کو ہٹا دو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے گھر کے لوگ ہیں موسیٰ بن عقبہ کی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ ہے کہ اس وقت میرے اور میری بہن اسما رضی اللہ تعالی عنہ کی سوا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اور کوئی نہ تھا یہی ابن حشام میں ابن عساق کی روایت بھی ہے البتہ ابن عقبہ کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یہاں صرف میری بیٹیاں ہیں کوئی جاسوس آپ پر نگاہ رکھنے والا نہیں ہے تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نکلنے کی اجازت دے دی گئی ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان مجھے تو معایت کا شرف نصیب ہوگا فرمایا ہاں ارش کیا میری ان دو اوٹنیوں میں سے ایک آپ لے لیں فرمایا مگر قیمت دے کر لوں گا ابن عصاق کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اسی قیمت پر لوں گا جس پر تم نے اسے خریدا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے قیمت بتائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ میں تمہیں دوں گا اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے منی الدیل کے ایک شخص عبداللہ بن عریقت کو جو راستوں کا ماہر تھا اجرت پر رہنمائی کے لیے مقرر کیا اور دونوں اوٹنیاں اس ہدایت کے ساتھ اس کے حوالے کی کہ جس جگہ ہم بلائیں اسی وقت انہیں لے کر اس جگہ پہنچ جانا اس شخص کا نام کسی نے عرقت اور کسی نے عرقت لکھا ہے لیکن صحیح اری قط ہے جیسا کہ موسیٰ بن عقبہ اور بلازری اور ابن سعد نے لکھا ہے یہ وہی شخص ہے جس کو طائف سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغامبر بنا کر مکہ کے سرداروں کے پاس بھیجا تھا اگرچہ یہ مشرق تھا مگر اتنا وفادار تھا کہ ہجرت کے اس انتہائی نازک سفر کے موقع پر بھی یہ پورا قابل اعتماد ثابت ہوا حالانکہ قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقبضی کرنے والے کے لیے ایک بہت بڑے انام کا اعلان کر رکھا تھا قتل کی رات کا ماجرہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مکان پر تشریف لے گئے اور رات ہوتے تک وہی رہے تاکہ دشمنوں کو اس عمر کا ذرہ برابر بھی شبہ نہ ہونے پائے کہ آپ ان کے ارادوں سے باخبر ہو چکے ہیں رات کو ٹھیک اپنے تیشدہ وقت پر وہ سب لوگ آ پہنچے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل پر معمور کیے گئے تھے ابن ساتھ کی روایت کے مطابق یہ جملہ بارہ آدمی تھے ابو جہل حکم بن ابی العاص عقبہ بن ابی معیت نظر بن الحارس عمیہ بن خلف حارس بن قیس ابن غلیتہ زمعہ بن العصود طعیمہ بن عدی ابو لہب عبی بن خلف نبیہ بن حجاج اور منبع بن حجاج لیکن ان لوگوں کے آنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے حضرت علی رضی اللہ تعالی کو اپنے بستر پر اپنی سبز حضر موتی چادر اڑھا کر لٹا دیا تھا اس لیے دشمن باہر سے تاک چھانک کر جب بھی دیکھتے یہی سمجھتے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو اپنے بستر پر سو رہے ہیں سہیلی نے بعض علماء سیر کے حوالے سے لکھا ہے کہ ان لوگوں نے دیوار پھان کر اندر جانے کی کوشش کی تھی مگر اندر سے کسی عورت کے چیخنے کی آواز آئی جسے سن کر وہ دبک گئے اور انہوں نے آپس میں کہا واللہ یہ سارے عرب میں ہمارے لئے سخت بدنامی کی بات ہوگی کہ ہم دیوارے پھان کر رات کو اپنے ہی ایک رشتے دار کے گھر میں گھسے اور ہم نے اپنے قبیلے کی بیٹیوں کی عزت و عبر کا لحاظ بھی نہ کیا یہی بات تھی جس کی وجہ سے یہ لوگ رات بھر باہر بیٹھے رہے اور اس انتظار میں رہے کہ صبح صغیرے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اٹھیں تو جگبار گی آپ پر ٹوٹ پڑیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی گرفتاری اور رہائی اس دوران میں کہ دشمن گھیرہ ڈالے ہوئے تھے رات کو کسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتمنان سے باہر تشریف لائے اور ان کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے ان کے درمیان سے نکل گئے اس وقت آپ سور یاسین کی ابتدائی آیات پڑھ رہے تھے صبح ہوئی تو ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی بستر پر سے اٹھتے ہوئے دیکھا اور اس وقت انہیں معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ تو کبھی کے جا چکے ہیں ابن سعد ابن حشام ولازری ابن جریر زاد المعد ابن جریر اور ابن عصیر نے لکھا ہے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا تمہارے صاحب کہاں ہیں انہوں نے جواب دیا مجھے کچھ نہیں معلوم جلا گئے انہیں بہت ڈاڈ ڈپٹ کی مارا پیٹا اور مسجد حرام میں لے جا کر کچھ دیر بند رکھا مگر جب کسی تشدد سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 پتہ معلوم نہ کیا جا سکا تو مجبور ہو کر انہیں چھوڑ دیا بائید نہیں کہ ان کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دینے کا اصل سبب یہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے انہی کو اہل مکہ کی امانتیں واپس دینے کے لیے پیچھے چھوڑا تھا کفار کو جب یہ معلوم ہوا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ ملنے کے لالچ نے ان کی رہائی پر آمادہ کیا ہوگا اور کچھ انہیں شرم بھی آئی ہوگی کہ جس شخص کو وہ قتل کرنے آئے تھے وہ اتنا بلند اخلاق انسان ہے کہ قتل گاہ سے نکلتے وقت بھی اسے اپنے دشمنوں کی امانتیں ادا کرنے کی فکر رہی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مکان پر چھاپا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فارغ ہو کر ان ظالموں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مکان کا رخ کیا ابن عساق نے حضرت اسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کا بیان نقل کیا ہے کہ دوسرے روز قریش میں سے چند آدمی جن میں ابو جہل بھی تھا ہمارے ہاں آئے اور انہوں نے دروازے پر کھڑے ہو کر مجھ سے پوچھا تمہارا باپ کہاں آئے میں نے کہا مجھے خبر نہیں اس پر ابو جہل نے اس زور کا تھپڑ مجھے مارا کہ میرے کان کی بالی ٹوٹ کر دور جا پڑی پھر وہ لوگ چلے گئے ابن حشام اور ابن جرائر مکہ سے نکل کر غار سور میں پناہ لینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مکان سے نکل کر سیدھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے اور دونوں صاحبوں نے رات و رات جا کر مکہ سے دو تین میل دور سور نامی ایک پہاڑ کے غار میں پناہ لے لی مسند احمد اور ترمیزی کی روایت ہے کہ مکہ سے نکلتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرورہ کے مقام پر کھڑے ہوئے بیتاللہ کی طرف رخ کیا اور بڑے درس سے فرمایا اے مکہ خدا کی قسم تو مجھے خدا کی زمین میں سب سے زیادہ محبوب ہے اور خدا کو بھی اپنی زمین میں تو ہی سب سے بڑھ کر محبوب ہے اگر تیرے باشندوں نے مجھے نہ نکالا ہوتا تو میں کبھی تجھے چھوڑ کر نہ نکلتا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سور کی طرف روانہ ہو گئے سور میں پناہ لینے کی حکمت اس جگہ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس کام کے لیے جبلت سور کا انتخاب کس حکمت کی بنا پر کیا گیا تھا یہ پہاڑ مکہ کے جنوب میں یمن کے راستے پر ہے حالانکہ مدینہ تیوہ مکہ کے شمال میں شام کے راستے پر واقع ہے کفار مکہ کو معلوم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ جانا چاہتے ہیں اس لیے لا محالہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعاقب کرنے کے لیے ان کا ذہن سب سے پہلے شمالی پہاڑوں اور پہاڑی راستوں ہی کی طرف جا سکتا تھا جنوب اور مشرق اور مغرب کی طرف ان کی جستجو کا رخ صرف اسی صورت میں پھرتا جبکہ وہ شمالی راستوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنے سے آجز ہو چکے ہوتے اس طرح یہ امید تھی کہ غار سور تک ان کے پہنچتے پہنچتے کافی وقت لگ جائے گا زمانہ قیام سور کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہوں کے انتظامات غار سور کے لیے روانہ ہونے سے پہلے ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہوں نے تمام ضروری تیاریاں کر لی تھی مسند احمد طبرانی صیرت ابن حشام میں ابن عساق کے حوالے سے حضرت اسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ہمارے والد صاحب چلتے وقت اپنا سارا مال جو پانچ چھ ہزار درہم تھا اپنے ساتھ لے گئے بلازری کی روایت کے مطابق اسلام قبول کرنے کے وقت ان کے پاس چالیس ہزار درہم تھے بعد میں ہمارے دادا ابو قحافہ نے جو نابینہ تھے اور اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے ہم سے کہا میرا خیال ہے کہ وہ اپنی جان کے ساتھ اپنا مال بھی لے گیا ہے میں نے کہا نہیں اباجان انہوں نے خیر کثیر ہمارے لئے چھوڑی ہے پھر جس طاق میں والد صاحب اپنا مال رکھتے تھے اس کے اندر میں نے کچھ پتھر رکھ کر اوپر سے کپڑا ڈال دیا اور دادا جان کو لے جا کر کہا آپ ہاتھ لگا کر دیکھ لیں انہوں نے ہاتھ اس پر رکھ کر کہا اگر اس نے یہ تمہارے لئے چھوڑا ہے تو کافی ہے حالانکہ فی الواقع ہمارے والد نے کوئی مال نہیں چھوڑا تھا اور میں صرف دادا جان کو تسکین دینا چاہتی تھی بخاری میں حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالی انہا کی روایت ہے کہ ہم لوگوں نے جلدی جلدی دونوں مسافروں کے لئے سامان سفر تیار کیا اور ایک تھیلے میں زادے راہ کے طور پر ضروری چیزیں رکھ دی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو نہایت ہوشیار نوجوان تھے ہدایت فرمائی کہ دن اہل مکہ میں گزارو اور خبریں لیتے رہو پھر رات کو ہمارے پاس آ کر دن بھر کی جمع شدہ اطلاعات سنا دیا کرو اپنے آزاد کردہ غلام حضرت آمیر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضب معمول ہماری بکریاں چراتے رہیں اور اہل مکہ کی خبریں لیتے رہیں اور پھر رات گئے ہمارے پاس آ کر بکریوں کا دودھ بھی دے دیا کریں اور جو خبریں سنیں وہ بھی ہمیں بتا دیا کریں ابن عساق کا بیان ہے کہ حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ روز رات کو تازہ کھانا بھی پہنچاتی رہی ابن حشام یہاں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے جسے رفع کر دینا ضروری ہے اوپر ذکر آیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب کفار نے پوچھا کہ تمہارے صاحب کہاں ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے خبر نہیں پھر ذکر آیا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر جا کر حضرت ابو بکر کا پتہ پوچھا تو حضرت اسما نے بھی یہی جواب دیا کہ مجھے خبر نہیں حالانکہ بات کے حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ غارے سور جانے سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو انتظامات کیے تھے ان میں سے ایک خدمت حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی سپرت تھی پھر یہ ذکر بھی آیا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا مال گھر سے لے گئے تھے مگر حضرت اسمہ نے اپنے دادا صاحب کو یقین دلایا کہ وہ بہت کچھ چھوڑ گئے ہیں ان باتوں پر ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کیا یہ جھوٹ نہیں ہے اس کا جواب یہ ہے جہاں تک پہلی دو باتوں کا معاملہ ہے ان میں تو دو یقصہ احتمالات ہیں ایک احتمال یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فی الواقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جائے پناہ کا اس وقت علم نہ ہو جب ان سے یہ سوال کیا گیا تھا اور دوسرا احتمال یہ کہ ان کو علم تو تھا مگر انہوں نے دشمنوں کو بتانے سے اس لیے انکار کیا کہ سچ بول کر ظالم کو ظلم میں مدد دینا خلاف واقع بات کہنے سے بدرجہ بڑی برائی ہے اور خلاف واقع بات کہہ کر مظلوم کو ظلم سے بچانا درحقیقہ سرے سے کوئی برائی ہی نہیں ہے بلکہ شرعان اخلاقا اور اقلا سراسر جائز فیل ہے صرف ایک بے وقوف ہی اسے ناجائز قرار دے سکتا ہے اور یہ اسرار کر سکتا ہے کہ انہیں قاتلوں کو غار سور کا پتا دے دینا چاہیے تھا یا یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہمیں ان کا پتا معلوم ہے مگر ہم تمہیں بتائیں گے نہیں تاکہ قاتل انہیں شدید عذیتیں دے کر راز اگلوالے رہی وہ بات جو حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے دادا صاحب سے کہی تو وہ توریہ کی بہترین مثال ہے توریہ اس کو کہتے ہیں کہ سری جھوٹ بولے بغیر کسی مسلحہ سے حقیقت پر پردہ ڈال دیا جائے اور یہ شران جائز ہے حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ اباجان بہت سا مال چھوڑ گئے ہیں بلکہ یہ کہا کہ وہ خیر کسیر چھوڑ گئے ہیں پھر لے جا کر تاک میں رکھے ہوئے ڈھیر پر ان کا ہاتھ رکھوا دیا دادا صاحب نے سمجھا یہ مال کا ڈھیر ہے مگر اسمہ رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ اس ڈھیر میں مال ہے اس طرح انہوں نے جھوٹ بولے بغیر اپنے بوڑے اور نابینہ دادا کو اس پریشانی سے بچا لیا جس میں وہ مفلسی کے اندیشے سے مبتلا تھے